اسلام علیکم میرے پیارے اور محترم ناظرین میرے پیارے ناظرین تھوڑے سی مصروفیت کی وجہ سے اپنے ویڈیو نہیں بنا سکا تو ابھی ابھی عیدالعظہا گزرا ہے پیارے ناظرین آج کی جو ویڈیو آپ کو دینا جا رہا ہوں یہ بھی آنڈی ڈیمانڈ ہے آج کی ویڈیو ہے مائگرین کے مطلقہ درد سر آدھے سر کا جو درد ہوتا ہے تو پیارے ناظرین ہیں یہ کیوں ہوتا ہے کبھی کبھی تو یہ باری باری ہوتا ہے کچھ لوگوں کو یہ مروسی درد ملتا ہے جو وراست میں ہوتا ہے کچھ لوگ جو زیادہ جمع کرتے ہیں سگرٹ نوشی کرتے ہیں نین پوری نہیں کرتے یا اس کے علاوہ کسرت جمع کی وجہ سے بھی یہ درد سر ہو سکتا ہے یا ذہن میں زیادہ شہبانی خیالات لانے سے شہر انگیز خیالات رکھنے سے رات کو سوتے میں آنکھ کے بند ہوتی ہیں دماغ جاگ رہا ہوتا ہے دماغ میں وہ باتیں خیالات نیگٹیو ٹھنگنگ ہے یا زیادہ حسد کرنے کے وجہ سے بھی یہ دماغ باری رہتا ہے تو یہ دماغ کے کچھ حصے کمزور ہو جاتے ہیں اور ان حصوں میں جسم کے فاضل اور فاسد رتوبات بخارات بن کر ہے جب زخیرہ کر لیتے ہیں تو تب جا کر یہ درد ہو سکتا ہے تو عورتوں میں یہ ہسٹریہ والی مریضہ جو ہوتی ہیں یا جن کی بقائدگی خراب ہو جاتی ہے پیرڈ کی یا جن کو زیادہ لیکوریا کی شکایت ہوتی ہے ان کو بھی یہ مسئلہ بن سکتا ہے تو پیر ناظرین اس کے لیے بہت ہی سمپل سا بہت ہی آسان سا نسخہ آپ کو دینے چاہتا ہوں انشاءاللہ اگر آپ یہ گھر پر عظمائیں گے یہ درد سارے چند دنوں سے شروع ہو کر چند نائم منٹوں سے شروع ہو کر کئی دنوں تک جاتا ہے تو پھر آر وقت غصہ چرچڑا پانہ بے چینی گبرہٹ میدے کا غبار میدے میں اپھارا سار باری پانہ رہنا یہ تمام علامتیں جو ہیں یہ مایگرین میں آتی ہیں تو ڈاکٹروں کے پاس اس کا علاج یہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ دیرے میں رہا کریں باہر روشنی میں نہ نکلا کریں اور وہ چند ٹیبلٹ دے دیتے ہیں کہتے ہیں جی آپ کھا لیں وہ ذن سکون کے لیے ہوتی ہیں وہ علاج نہیں ہے تو پہر ناظرین میں جترے میں نسخہ جا دیتے ہوں ان میں نہ دکو کشتہ ہوتا ہے نہ داعت ہوتی ہے نہ سٹی رائیڈ ہوتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ مکمل یہ علاج ہوتا ہے آپ کے لیے بادار سے آپ میرے وائے 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 نسخہ لے کر جایا کریں اور وہاں پر آپ چیزیں خرید کے گھر میں لے آیا کریں پور چھاٹ کے بڑھا ریا کریں بہت ہی سمپل سی بہت ہی آسان سے نسخے ہوتے ہیں میرے پہر ناظرین یہ دیکھیں یہ نسخہ میں نے لکھا رکھا ہوا ہے یہ دیکھیں پہلی چیز ہے نمبر ایک استخدوس دو طولہ لینے آپ نے دوسری چیز ہے نشادر ٹھیکری نشادر ٹھیکری یہ بھی دو طولہ ریون چینی یہ بھی دو طولہ دنیا خشک یہ کشنید ہوتا ہے خشک یہ بھی دو طولہ سونف دو طولہ اور نیچے ہے کالی مرچ یہ آپ نے چالیس دانے لینے ہیں پیارے ناظرین یہ تمام چیزوں کا آپ آرڈر بنا لیں سفو بنا لیں تو یہ آپ ایک ماشا صبح و نہار پیٹ نیم گرم دودھ کے ساتھ پہلے آپ کو میٹھی چیز کھا لیں یا پتاشے وغیرہ پتاشے بزار سے ملتے ہیں وہ کھا لیں نہیں تو آپ شہد ملا دودھ وہ آپ پی کر اوپر سے ایک ماشا صبح اور ایک ماشا رات کو کھانے کے بعد نیم گرم دودھ کے ساتھ یہ آپ کھا سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ پہلے دن کی جو خوراک ہے اس سے یہ فاقہ ہوگا پہلے ناظرین کوئی بھی نسخہ مگوانا ہو کوئی آپ نے مشورہ کرنا ہو تو آپ مجھے رات نو بجے سے لے کر رات دو بجے تک کال کر سکتے ہیں پوری دنیا کی میں کال محصول کرتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ نسخہ مگوانا چاہتے ہیں آپ کو دعائی بھی بنا کر بھیج دی جائے گی میرا نمبر نوٹ فرمالیں 03434167476 اللہ حافظ میرے پیار ناظرین موسیقی